بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک قیام الدین ایا کا نابد و ایا کا نستئین اہدن السرات والمستقیم السرات واللہین علامت علیہیم واعیر المغضب علیہیم ولزاقین اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد وعدل فرد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یا علی تونے تونے میرا امام الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتاکین والجنت للمومنین والنار للكافرین المنافکین بشوار بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقبت للمتاکین والمغربان والاقبت للمتاکین والاقبت للمتاکین اللہ علیہ وسائفہ انہتہائن وبروہائین غربت علیہ فی آمی الخندہ کے افرال عبادت سکلائن وردہ سبتائنے علسانو الحسین نارا حیدری اللہ علیہ وسائلہ محرومات محرومات آن وراد سے ابھی ہاں سیادت نساء العالمین اللہ علیہ وسائلہ سیادہ سیادہ دیدہ ہمی رات محرومات 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 بین پچھائے کتنی دیر دا مہمانے سیادہ نے دنیا تے تین پہاہر جیونے ہوں تہرے واسطے ہک پہاہر سینات یہ دو پہاہر کنوے سے سیادہ نے پہاہر دے بعد موزن الان لے سی میں نمازیاں کو جماعت پڑھا سا جماعت فارےوں کے سا فرائی کرے سان چون چون جوان بڑھڑے تے بال پڑھے سان جیڑا سوار نہ ہو سیوں کو سوار کرے سان جیڑا ہو کھالا سیوں دیلاس چاگی میں ہوں میلے ٹرنے جیڑے بیلے نہ کوئی میرے چڑھا منوالا ہو سی نہ کوئی لہا منوالا سہینات یہ وقت تھوڑا گھنائے تھوڑے تے ملال بہنی نہیں رجی دیا اگر تیری جازت ہوئے میں رات کو منت کرائیں ودھونے میں تے قراج کے دیکھا ازاقران دے بابیدہ بندلی کوئی جیڑا دے دنیا دے ازاقری دی کبلہ سید علی سنگ چین آلے بھاگ میں داکری سارے دے بھدور گئی میری سین ماں دی چادر گالج پا یہ رات دی منت کھڑی کریں لیے سہینات یہ دہ ہمی رات مہرام دی شالا دھم دی مول نا دھمے رکھ دارد بھرا دے دے کھڑ کی تے شالا کئی ہمشیر نجم آر کی تے شائن مہرام دی دی ایک کوکا سنکے ہمیں کئی مس تو رنا سمیں پانج تن دی پیاری پانج پان واری بیٹھ گل بھرا دا آدی نانے دا بھوسی میرا لحظے دا مہمان رکھے پاسی آلی ماں دا بھوسی بابے دے سے دا بھوسی گردن چمکیا دی حسن دے بھنڈے دا بھوسی پہشانی چمکیا دی بھین دے سے دا بھوسی گرام ریتے سجدہ دے انہیں میں جو آر کی تے بھین منت کی تی رات کتو آدھوان میں بھرانا راج کے گل نہ کرا رات ودھی یا کوئی نہ داویں دہی کپار رات دا اتنا طول پکڑوں سے دیویں میرا آج دی رات ہے میرا آج دی رات جانے دے ہونا میرا آج دی رات اٹھارہ سالہ دی رات حسین دی بھین دی دعا نالہک پہرات اٹھارہ سالہ دی رات بھن گئی ہونجڑے مسائب سمجھانے لے ویٹھے ہو بھویں اٹھارہ سالہ دی بھن گئی دھام پہی دھام پہی حسین آلے دھام پہ یہی رات تا دی دھام پہ یہ رات ملے بلال کو آنکھ میں کچھ چھیکڑی آران سنائے آراز پیا کر لینا شاہ فرمایا میڈا مس لہاندہ ملے بلال کو آنکھ میں کچھ چھیکڑی آران سنائے آراز کی تشاہ پر میاں میڈا دھاڑی لہاندہ زرہ پتور جوانے اون رات دہویں دی دھام دی پہی اٹھینے اکبر آزار سیہ لے پیوں دہ دے یہ آگا لیگا سمجھا ہے جا آگا ساں سیاہ لالے پیو تیدے کو کر بلویچ گیا زلم دوید توفانے توڑے آدھان سن گھننی پھوپیاں میڈا لہا زیدہ مہمان تکلیف پیو کو نتھا ہی دیڑاؤ خلا شاکنے میں بکڑی سیاہ لالے پیو تیدے کوئی ویچکار بھالنے یہ زلم دوید توفانے توڑے آدھان سن گھننی پھوپیاں میڈا لہا زیدہ مہمان مجھے دی جوان بیٹھے ہو اٹھارہ انیس سال میں جوانی نصیب ہوئے اجادت ہے تو اکو بین سنو ہی اکبر دی جوان اکبر دی جوان بھیڑی کو سنا میڈی سنن والی مدین رہے جیڑیا دی آئی تو نہ رو جوانی نصیب ہو رہے وہ یقینی اکبر اٹھائی تو نکل ہوئے جیڑیا دی آئی لہاں آئی، تکڑ کر کھر میں لہاں سن میڈ رگے کے پیورانے میں دیا دیا مہیں میڈی انزی بھوے سن میڈی انزی بھوے سن تیرا روہن نہیں پکڑ دیا میں کوئی کل رہا نا پکڑ دیا میں کوئی کلرہ نا پکڑ دیا میں کوئی کلرہ نا پکڑ دیا میڈی انزی بھے جیڑی آدھی آئی تو نرہ رو مردہ میری قسمات جے میرے روڑے اکی روڑے کیوں میں میں لائے وینی میرے لال ہکی وعدہ کیتی ونجھ جڑا شادیوں بھی میں کو گھیر ونجھے اکبرہ دے ستمی دوالہ کرائیں دہمی دی رات دھم بھئی حسینہ دے تمہیں دانے دے میں پیدا کرنا تیڑی بھیڑ مدینے سن سی اکبرہ دے او تے سنے میں بھیڑ دوائن نہ سن سیدہ دے تمہیں دانے دے پاپے دوالہ یا جتیک بھیڑ دوائن سنوے دا میں پیدا کریں دے تمہیں دیکھے نہ حالِ بذرگ نہیں حالِ جوان سمجھیں جیلے اٹھارہ ہونیاں سالانے قڑیل جوان بیٹھیں سیاد ہوں وردلی آدنال دعا کریں تو آدیاں ماما کو تو آدیاں خوشیاں نصیب ہوئیں تو آدیاں بھینی تو آدیاں شادیاں لیکن اکبر دی بھیڑ دیا اپنی کی سمات میلے بابیاں گیتے کبین ملائنا اکبر تیمید گے لال بائے کے وضو کیتا ہے جوان دسن جوان دسن جوان دسن جڑے بارہ سالہ میں بیٹھا کیتے اکبر بہتا شادی پاری اگر وضو دے پانی ہوں دے اپنے وضو دے پہلے چھوٹے دھراکو ضرور پی ویند کونی کوئی نہ اپتاک مٹی نال تیممم کی تیسے کاربلا دے چنگیلے دانی دی را دھم دی پیئے چھوٹی دے چھوٹی دے چار کی اکبر آکھے اللہ اکبر کاربلا آکھے کونی کوئی نہ گھر میں لائے میں دا بہت دل دا سچا دھرا رہا لائے اکبر آقے اللہ اکبر مٹی تو اٹھی بیٹھ دا دی جا موڈے لائے دا دی جاک میں دا سونہ ویر آیا کھڑا ہے سینہ دی کوئی خواب رٹھائی ہر ویلے جو بھرا دے خیال کریں نہیں کوئی خواب رٹھائی آدھئے دا دی میں کتریز دی قسمیں میں دنیا دی ہر شاہ بھول سکتیاں ہی دا لہجہ نہیں بھولدا اے آواز اکبر دی ایت جائی ہوئے دی تھا پہلی رات دان دی تیائی سے جیڑے جنان بیٹھے ہو بذر خام خاپی ٹین دے بیٹھن میں تاکے جنان دے سے دا مسائبے جیڑے جنان بیٹھے ہو مطا سمجھ دی اکبر دی بھائن دی کوئی بڑی ہماروں سے سات سال دی بچی آئی ہوا جوڑا ہے اس جیڑا ٹڑ دی لے میں پوا کے گئی آئی پھٹا ہویا لباس ہے ساری تکھا کے ہمیں لیت بھجدی میں دیئے پہلے کہیں دی دار نہ لگ دیئے کہلے کہیں دی دار نہ لگ دیئے ہکلے مار کیا دیئے تاکو دا کوئی نہیں ہٹ گیندہ اکبر آذان مقایی کیوں دے قدماتی اطلاق کیا لے بابا حکوم تے عمل ہو گئے تو ادھے فرمان تے عمل ہو گئے آزا انڈے چھوڑیئے سادے کلوا دیں وعدہ فرمایا بیٹو آزان مقیسے میں تے کو بھینڈ دکھائے ساں لالے تے کو بھینڈ دا گھینڈ سنے ساں میں کو بھینڈ دکھا حسین بے پازے موگر یلے ڈیڈے سنے یو کھل نہیں سیالاوے چڑھاونا میں لہاونا چاہتے نوی دشمن دی برچی نال لہائیں کبھر جاری توئی برچی دے زکھام چھوٹوے ساں آن دے میں درہین مکانین تساں میں رکھاونا چاہتے ہیں انہاں کو میں جھنکاں تساں نرابے ساں آکس یہ کہ میں رون واسطے جھنکین دی رہیاں آگا تو میرے رون لگاں یہ آگر پہ ہر دم ہونا تساں دے بیٹھے ہو حسین آلے بھینڈ ٹھوئی کبھر نہیں معاشر تک نہ زخم چھوٹ سی نہ درد کھوٹ سی حتمان کیا دے بابا میں مرنہ لاؤں میں لے مار گیا ہوا جلے ہتھانا اللہ ہیم دیڑے رانگیچے میں کو بھینڈ لکا حسین آلے ضرور دے دیں جگیار تیات رکھ اکبر جگیار تیات رکھائے میرے امام اینک امام ادلائی اکبر نگام ہاریے پیو دے قدمات ادلائی گالے انگلیاں ڈاغیل چالی گھار دے جندرے کو زنگ لگیا کھڑا ہے یہ گال سمجھ گئے نو پچھے اگلہ لفظ میں آدھا جڑا کہیں کوئی قیشہ دکھاوے پہلے آپ دے دیں یہ نا میں جو تونوں کشت تک ایسا ہوں بیوالا ہم دے فرن سامنے ہیں دوہا پاسے فرن ہیں میں دیکھ سنتان تک ایسا ہوں یہ نا حسین دے دا بیٹھے نا اکبر کوئی دے دا بیٹھے سورا کوئی دے دا بیٹھے یہ مرے امام دے حکمہ تھا تھڑوں تھڑوں نکا سکدہ حسین دے دا بیٹھے نا جو بھیڑ کو دیکھ کے چھانگ تو پہلے نمبر ہوں اکبر علی بابا حویلی خالی ہے جالی گھار دے جندرے کو زانگ لگا کھٹ میری بھین کوئی نہیں سیال علی ان کم لے چھڑے جتھاں تیرے پیرے پی کریں دی ہے بابا دو منٹ اکبر علی بابا یقیناً مر گئی ہو سی میں تیڑا پتروں میرے کو لکیں لے کی ہوئے میں کو بھین دے کبر دکھا حسین علی تیڑی جمان دے قسم میں جاں مر نہیں گئی تیڑی تاںگ تے جین دی اکبر علی بابا کبرہ خالی ہے اندھیل آئے میری بھین دیال آدھ کوئی نہیں حسین علی ذرا نانے دی کبر دے دیکھ مطا تراغ جلان گئی ہوئے بے سارا جوئے مطا نانے دی کبر نانے دراغ گئی ہوئے ہونجلے جمان بیٹھی اکبر پیودے قدمہ دے متھا مار کیا دے بابا ترے نانے دی کبر دا تراغ بجھگے مطا تراغ بجھگے مطا تراغ گئی اکبر حالاوے پیکاند مطا تراغ بجھگے سیدہ دے بوٹھے ببڑن وجودے مطا تراغ بجھین Wan car اب بار اپرا تراغ جون Bass ٹو ، مطا تے چھاءی بیں اللہ میری سیدہ کے راس مطا تراغ بجھین بہ تعالے میرات seeking حسین بلال الیکبر زندگی دی آخری آدان آکھی اکبر زندگی دی آخری آدان آکھی اُس حقوں بے شک ساکڑ مگر لف نہ چکے میں کھڑانا اکبر آخری آدان آکھی کہیں پیشی آلی سنی ہوئے تو بے شک نسے آخری آدان بڑے مظلوم امام مختصہ جماعت پناہ اللہ کے زندگی دی آخری بات جماعت نماز پڑھائی نماز تو پڑھے ہوگے سافی چھو دو جواناں دیا تنا پیش بھیراویں چھو آباس بترہ چوے لگے گوہ تیبیتی گین لال گل گے پہلے چون تریس سال دھرال گلیچ باپا کے داری چم گیرے آباس تو نال نہ ہوئے ہمیں زینب نال لگے ہمیں زینب نال لگے ہمیں زینب نال لگے ہمیں زینب نال لگے میں بھیلی کو گھل گھر بنیا قدمہ جہت لاکھ یاد ہے نہ کر دے جینے روڈا کیوں ہے تو امام میں مقددیاں تو سردار میں نہ کرائیں ایک باری سردار بن کے اکمڑے اجازت رے ونیاک لڑپو سیادہ نے جنے لڑنا ہوئے اور زینب جی بھیل نال نہیں کھنا دے اے رونا ٹرپے اب آس روکے ٹرپے سمجھانے پی میرے بدل دو سیادہ نے اکبر پتر تائم آنگ جوان ہو مل کیوں میں آنگ بڑھڑے ہو مل ڈکویڑ ونیا نباز دے بہادر بیرا سلا نہ سون سکن روکے ٹرون ضعیب پیواند آخری ساروں نے جوان پتروں نال سلا کرے لیں تو جوانی چاڑ پے میں بڑھڑا ہو میں کو ڈکویڑ گیل میں کو تو کوئی سلاڑے ہاتھ بل کیا لے بابا حکم تو انکار نہیں مگر انصاف کرو وڈا میاں یا سجاد دھرا خسین آلے سجاد وڈے آلے وڈے نال سلا کیوں نہیں کرے لیں سیادہ آلے وڈے نال کوئی وڈی سلا کرنی ہے سیادہ آلے وڈے نال کوئی وڈی سلا کرنی ہے سیادہ آلے وڈے نال جاگیر سلا کرنا آلے اکبار جڑا کام تیرے کول کراؤنے ہوں اندھا باکیری کار سکدے باکیری پائن سال دے تیرہ پینگی حال اچھی مہینہ نہ بھیرا سار ہی کار سکدے فارخ گالتے سینے داؤنے تیرے سینے چھ لگ سی اندھے گالی چھا جڑا کام میں ہوں دے کول کراؤنے تو سن سمائے تو میں بھی ہوں تیرہ پینگی حال اچھی مہینہ نہ کر سکتے آدھے بابا سجاد کول کیڑا کام کراؤنے سیادہ آلے ہوں نے ٹی ٹھال ویسی بھیڑ دا آج لٹی دا ریکھ سکتے ٹھپین دے دور گلان دے ریکھ دی چھوٹی بھیڑ دے دور کھسی دے ریکھ سکتے ہوں سے لے نال جا دے سینے یہ گلائے نے پیو پترینیاں کچھ لوگ آدھے ہیں جو میرے اچھا تھا امام مدت بیمار ہے مگر غلط بیانی ہے جیڑی بیماری لکھ دن تاریخ پڑھو کوئی امام دشان مطابق نہیں امام اینج بیمار نہیں ہوں دے دی میں تسانتے مہتنے ہیں ہوئی دیکھو وہ غلط بیانی ہے دشمنی ہے دعوت ہے دمہ تساکے باوالا مہارک لکھ دے اسائین لپو تردام ہی تو پہلے کوئی بیمار نہیں تاندروستہ ہی ساگی ایلی ہے اسائین تے اکبر صلاح پہ گرن یہ اپنے خیمیں تلوار ساؤں بیٹھا کریں ہتھیار جمع بیٹھا کریں دے شامی افوا دی چوبہ دماش کسام دے سپائی بھولان تے چار کے زہرہ جائیں دے خیمہ نال گھوڑے بھجائیں بھولانے سنبہ دی آواز سنیئے سیڑے جوش ہی چائے چھڑا نیدہ چائے نہ کوئی ہتھیار نہ کوئی سواری نہ کوئی سپائی نہ کوئی جرنائل بپھرے شیرہ کو میدان چاہے بدماشا کو بھجائے اس میدان چاہے سدھا ہمارے بن سا دے خیمے تے نیدے دی چوندرہ کیا دے کمینا تے میرے پیو دی شرافت کو کمزوری ساں اوہ آدہ کچھ نہیں تُسا سمجھ دے ہو جو پھردہ کچھ نہیں اگر تے کوئی اپنی فوج تے گھمانڈ ہوئے تیرے کو لکھیں لکھانا ہوئے کروڑا ہوئے میں نے بابے دی جانگ لڑاں دی مردی ہوئے فوجاں کٹیاں کران دی لوگ نہیں میں کوتے ملے چاچے آباد کو چھڑاکے ونجو لڑو مشرق والمغرب تی تیری فوج ہوئے تے بابے دی جادہ تو ہک پاسو میں کھڑ ونجا ہک پاسو میں لڑا چاچا کھڑ ونجا سادیہ تلواریوں میں لے رکھ سے نلے اللہ دی زمین تے بابے دا دشمن کوئی نو سی مدر ایک میں آیا کھڑا جرالی دیتھان تے علی بنیا ایک قبل آیا باہر نکلے انڈرے باوی ترے ویر سالہ نے غیرتمند جوال بیٹھے ہو توادیس سیدہ مسائب امار کمدہ نکلائے حسین اکمر دے گالی جبائیں گاڑ کے ڈاڑی جم گیا لے تو جوالے وڈے لال سلاہ گارا سن میں سلاہ پیا کرنا اچھے جنچی بٹی بیٹے جاڑ کے ورے امام باد الہر لاب کے فرمائے اللہ یا سیادہ نے تے جنگ نہیں کرنا تے بھوپیاں دے لال شام والے انڈے باوی سال دے ترن کر سن میں بیٹھے تھے جننے کھلا چا سدہ کھلا جنے بابے سدہ سنجم بھنے کمار جھوگ گئی ایسا لاؤ دے اُلٹی آ گئی ایسا نائو دے تے کے پیوک والا کھلا اے آدے بابا میں لڈنہ نہیں سیادہ نے سارے جو لڑنواستے والے ہو میڈیا مینی در لے شام کہے ہو نیرا رکھا آدھے بابا اپنے جرنائل کو آکھ میڈے خیمے چو جاگ دے سبان چاہ میں نہیں لڑنا تا میں ہتھیار کیا کرنے دعا کرے میڈے پوری اترے چھکی ہوئی کمارے اپنے خیمے دے دارتیا کہ حق کل مار کیا لے با کر دیمائے میڈا بستر بڑا میں کو مخار ہوگے سارے مومن جان دیو سو جو میلے چوتھے امام دی گھار والی کاؤں نے بغیرہ جوان سارے جان دیو پڑے لکھے بچے نہیں جان دے یا میری ماں بہن کئے کو پتہ نہ ہوئے یا کوئی نوہ کانو کیا سنو دا ہوئے مجلس تو میرا حقی میں تارک کراؤں میڈے چوتھے امام دی گھار والی پہلے امام دی پوتی نوجے دی دختار تیسرے دی نو چوتھے دے گھار والی پنجوے کل بار میں تیسارا دی ماں اپنیاں ماں بھانا دے تارو آتے پتران بھراؤنیاں یا نیاں سے جاتے شادیاں دیا منتہ ملینیاں کاسے من رہی دی وٹی بھیڑ بھیڑیا دیا میں کوبارے سکوم دیتے بستر وچہ میں چیندی پہیم جھاڑ پیئے میں اون مردان کو لی پوچھتا جیس جیت میری اماماں بھانا میری آواز سننیاں بھیڑ میں انہ دیا سوال کرنا باویسا لے کڑیا لے ہکلی مصدور کی میں چھتے نال مٹی دی بھائے کے موڑا لہا کیا دیا جاگ بستر بنا پی کوئی جواب نہیں آیا گھنٹے دیواد ہو ٹھانر کچی تیے میری سین کان لائے ہو لے ہو لے آدھا یہ شام لاؤ دی اُلٹی آئیے میری سین آدھے با گیر تو بابے کل بائے میں اپنی سالہ آرکو شدیاں میری سین اتاہیے جیت ملکہ شام ایٹی آئی قدمتی آدھا گیا دیا پوپی اماماں بہر دویلہ نہیں میں اجڑ گئی ہیں میری وردہ جگر پھیس گئی بچڑا لامانکار خائر تے کوئی خائر نہیں جانگ کرنگے والا ہے کمار جھکی ہوئی ہے سموچ خون ہے سکومنی تر دستر وچہ چین دی پی ایم جان پے اٹھانیاں اٹھدانے سرینیاں جواب نہیں دینا اور گھنچے دو باد کا شام دنا چاہیے میری سین کلیے دیکھ اٹھیا دیا نگا بیر میں جاناں میرے بچڑا جانے شام جانے میری سین کلیے دی جلدی ٹوریے ہکلر چادر دسار تے بھی از مہین تے جھن دان دے بطری جے دے خیمیں چاہیے کولا کے بٹی تے انہیں بیٹھیے جی میں تحجت تحجت تشاتے باندے اور نماز دے ویلے تشادوان خاک دے بائے کے جھوکے داری تمیے سین کلیے دے خیمیں چاہیے تھاک پوے میں دو دیکھے میں آپ لہیا جاناں میں پیدل ٹوڑ جاناں پتر جھلے سے تے کو تکلیف نہ من دے جاناں